پسچن بھنگال کی کچھ بیہار میں ہوئے ایک بم دھماکے میں ایک آدمی کی موت ہو گئی یہ دھماکہ کچھ بیہار کے توفان گنچ میں ہوا جس میں ایک آدمی غائل ہو گیا خبروں کی مطابق دھماکہ پلیمارین نام کے ایک گاؤں میں ہوا اس دھماکے کے بعد پولس نے ماملے کی جارت شروع کر دی اور کسی طرح کا بم تھا یہ پتہ لگانے کی کوشش میں جڑ گئی کندر سرکار نے لوگوں کے سفر کو سرکشت بنانے کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ میں چلنے والی گاڑیوں میں امرجنسی بٹن اور ویکل ٹریکنگ سسٹم لگانا ضروری کر دیا ہے کندری سڑک پریوہن منطرہ نے ان سے ملی جانکاری کے مطابق یاتریوں خاص کر مہلاؤں کی سرکشہ کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ میں چلنے والی سبھی بسوں اور ٹیکسیوں میں امرجنسی بٹن اور ویکل ٹریکنگ ٹریکنگ ڈبائس لگائی جائے گی سرکار کے مطابق ایک جنوری 2019 یا اس کے بعد بکنے والی سبھی بسوں اور ٹیکسیوں میں امرجنسی بٹن اور ویکل ٹریکنگ ٹریکنگ ڈبائس لگانا ضروری ہوگا اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ امرجنسی کی ستھی میں ٹریکنگ ڈبائس کی مدد سے کسی گاڑی کی صحیح لوکیشن پتہ لگائی جا سکے گی اور لوکیشن کی جانکاری ہوتے ہی وہاں پوراں ضروری مدد پہنچائی جا سکے گی ہاناکہ کی کیندر سرکار نے اوٹو رکشہ اور ای رکشہ کو امرجنسی بٹن اور ٹریکنگ ڈبائس لگانے سے چھوٹ دی ہے کیندر سرکار نے بتایا کہ ایک جنوری سے پورے دیش میں اس لیم کو کارگر طریقے سے لاغو کروانے کے لیے راج سرکاروں سے بات کی جا رہی بیہا کی بیگو سرائے میں ہتھیاروں کے ساتھ ایک لڑکے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وارل ہو گیا پولس نے دعبا کیا کہ ویڈیو میں دیکھ رہے لڑکے نے کوشی دن پہلے وہاں ایک آدمی کی حد کیا کر دی جس کے بعد سے پولس اس کی تلاش میں جوٹی تھی لیکن وہ آروپی کو نہیں پکڑ پائی اس کے بعد آروپی نے پولس کو چنوٹی دیتے ہوئے اپنا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر پوسٹ کر دیا اس ویڈیو میں وہ خطرناک ہتھیاروں کے ساتھ کیونوں کی طرح کھیلتے ہوئے دکھا آروپی ویڈیو میں ایک دیسی پسٹل میں کارتوس بھڑتے ہوئے نظر آیا اس کے بعد اس نے کاربائن چلا کر بھی دکھائی آروپی کے اس ویڈیو کو پولس نے گمبیرتا سے لیا اور اسے جلد گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا پولس نے بتایا کہ خطرناک ہتھیاروں کے ساتھ دکھنے والے لڑکے پر بیگو سرائے میں ایک آدمی کی ہتھیا کاروب ہے یہی نہیں اس پر لوٹ اور مرڈوں کی کوشش کے بھی کئی ماملے درج ہیں امریکہ کی سیما کے پاس اس کے سینکوں نے میکسکو میں جمع ہو رہے شرنارتیوں کو روکنے کی تیاری ایک ابھیہاس کے ذریعے دکھائی ان شرنارتیوں سے نبٹنے کے لیے ڈانلڈ ٹرمپ نے سیما پر اور جوانوں کو تینات کرنے کا اعلان کیا جن میں پہلے ہی پہنچ چکے جوانوں نے میکسکو کی سیما کے پاس شرنارتیوں کو روکنے کے لیے ابھیہاس کیا اس بیچ یو ایس کے بارڈر کے پاس سینکرل امریکہ کے دیشوں سے سیکڑوں شرنارتیوں نے کئی ٹینٹ لگا لیے ان کی بڑتی تعداد کو دیکھتے ہوئے پریزیڈنٹ ڈانلڈ ٹرمپ نے ہر طرح کی تیاری کرنے کا دعویٰ کیا ٹرمپ کی وارننگ کے باوجود ایل سالوڈور سے قریب دو ہزار لوگوں کا نیا کافلہ امریکہ کی اور نکلا یہ لوگ گواتیمالا اور پھر میکسکو میں گھس کر یو ایس کے بارڈر پر پہنچیں گے ان کا کافلہ جلد ہی میکسکو پہنچ چکے قریب سات ہزار مائگرینٹ سے مل جائے گا ان شرنارتیوں نے دعویٰ کیا کہ وہ ٹرمپ کی دھمکی کی پرواہ نہیں کرتے اور امریکہ میں گھسنے کی پوری کوشش کریں گے ٹیم انڈیا کے پورو کپتان سچین تندلکر نے نیوزیٹین سے باتچیت کے سمائے کپتان بیراد کولی کی چمکر تاریخ کی اور انہیں رنو کا بھوکہ کرا کیا ممبئی کے پاس مہاراشت کے کلیانڈ میں ایک زہریلے کوئے میں گرنے سے فائر برگیٹ کے دو جمانوں سمیت پانچ لوگوں کی موت ہو گئی آشنکہ جتائے گئی کہ کوئے میں زہریلی گیس کا رساب ہونے کی وجہ سے سبھی لوگوں کی موت ہوئی جس کی رپورٹ ملتے ہی فائر برگیٹ کی کچھ اور ٹیم بھی سپارٹ پر پہنچ گئی اس کے بعد رسیوں اور سیڑی کی ہیلپ سے شووں کو کوئے سے باہر نکالنے کا کام شروع کر دیا گیا وہی حادثے کی خبر پھیلتے ہی سپارٹ پر لوگوں کی بھاری بھیڑ جھوٹنی شروع ہو گئی حالانکہ کافی دیر کی مشکت کے بعد راہت اور بچاو کے کام میں لگے لوگوں نے سبھی شووں کو کوئے سے باہر نکال دیا جنہیں موت کی اصل وجہ جاننے کے لیے پوسٹ موٹم کے لیے بھیج دیا گیا اور اس حادثے کی جانج بھی شروع کر دی گئی اور شروعاتی جانج کے بعد پولیس نے کوئے کا پانی زہریلے ہونے کی بھی آشنگ کا جتائی اور دعویٰ کیا کہ کلیان کے لوکوگرام علاقے میں ایک مزدور صفائی کے لیے کوئے میں اترا اس کے کوئے میں فسنے پر ایک انجیو میں کام کرنے والے دو لوگ مدد کے لیے وہاں پہنچے لیکن مزدور کو بچانے کی کوشش میں باقی دونوں لوگ بھی کوئے میں فس گئے حادثے کی جانکاری ملنے پر پہنچی فائے بریگیڈ کی ٹیم نے رہات اور بچاو کا کام شروع کیا لیکن تینوں لوگوں کے ساتھ ہی انہیں بچانے کی یہ کوئے میں اترے فائے بریگیڈ کے دو جوانوں کی بھی موت ہو گئے سچن تیندلکر نے ٹیم میں مہینو سنگھ دھونی کے یوگدان پر بھی چرچہ کرتے ہو دون کی پیسنے لینے کی شمتہ پر تاریف رونی has always been a massive contributor whenever it came to all formats of the game and he's taken the responsibility for a number of years having played for so many years and knows exactly what is going on and knows exactly what needs to be done ہریانا میں چناو لندے کی تیاری کر رہی عام آدمی پارٹی کے نیتا آرون کے جریوال نے اپنے ہریانا دورے پر انہوں نے چنڈیگڑ میں پریس کانفرنس کے دوران کیا اس اعلان سے پہلے ایک ہریانا کے سکولوں اور اسپتالوں کا حال جانا جس کے بعد انہوں نے وہاں کے سکولوں اور اسپتالوں کی بدحالی کا دعویٰ کرتے ہوئے سی ایم منوحر لال خٹر کو چنوٹی تھی میں نے کھٹر صاحب کو چیلنج کیا میں نے کہا کھٹر صاحب ایسا کرتے ہیں پانچ سکول یا اسپتال زندگی کے آپ آجاؤ جیس لو اپنی مردی سے چلو اور پانچ میں چلو لے سا دونوں ساتھ چلتے ہیں اتنا ہی نہیں اروید کیجریوال نے کھٹر سرکار پر ایک کے بعد ایک کئی گمبیر آروپ لگائے اس کے علاوہ انہوں نے حریانہ کی پشلی سرکاروں کو بھی نشانے پر لیا جس کے بعد کیجریوال کے حملوں کا جواب دینے کے لیے خود مکہ منتری کھٹر نے مورچا سمال اور انہوں نے کیجریوال کی چنوٹی کو سوکار کرنے کا اعلان کیا تو وہیں پردیش کے ہیلتھ منسٹر انیل ویج نے بھی کیجریوال پر پلٹوار کرتے ہوئے ان کی تلنا جوکر سے کر دی منسٹر انیل ویج نے دعویٰ کیا کہ ان کی سرکار نے شکشہ اور سواستکے کشیتر میں کیجریوال سرکار کے مقابلے زیادہ اچھا کام کیا راڈستان کے جھالرہ پارٹن میں سی ایم واسندرہ راجے کی بیٹے اور بیجے پی سانسد دشیانت سنگھ نے کانگریس نیتا شیلینڈ رو یادف پر ویوادر ٹپڑی کر دی کانگریس نیتا شیلینڈ رو یادف جھالرہ پارٹن ویدھان سبھاسیت سے سی ایم واسندرہ کی خلاف کانگریس کے سمبھاویت امیدوار مانے جا رہی جن کے خلاف سی ایم واسندرہ کے بیٹے اور بیجے پی ایم پی دشیانت سنگھ نے ویوادر ٹپڑی کر دی دشیانت سنگھ نے یہ ویوادر ٹپڑی تب کی جب وہ سی ایم کے چناف شیطر میں لوگوں کی سمسیہ سننے کے لئے پہنچے تھی انہوں نے لوگوں کی سمسیہوں کے بارے میں جانا تو وہاں موجود ایک آدمی کا ان پر غصہ فوڈ پڑا اس آدمی نے علاقے میں وکاس کے مددے پر بیجے پی کو گھیرا تو دشیانت سنگھ نے اسے کانگریس لیڈر شیلین رویادر کا سمرتھک بتا دیا دشیانت سنگھ اپنے اس بیان کو لے کر کانگریس کے نشانے پر آ گئے کانگریس لیڈر شیلین رویادر نے تو ان پر کی گئی ویوادر ٹپڑی کے لئے دشیانت سنگھ کے خلاف مورچہ کھول دیا اور ان کے خلاف راجی چنانو آیوگ کو شکایت کر دی اس شکایت میں انہوں نے بیجے پی سانسد پر آچار سہیتا کیوں لندن کاروپ لگایا اور دشیانت سنگھ کے خلاف کڑی کاروائی کی مانگ کر دی چنانو آیوگ نے بھی ماملے کی جانچ کے بعد کاروائی کا بھروسہ دیا کانگریس لیڈر شیلین رویاد اوزور شور سے جھار راپاٹن ویدہن سبھا میں پرچار کر رہی ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ انہیں وہاں سے کانگریس ٹکٹ بھی دے سکتی ہے اور انہیں سی ایم واسنڈرہ راجے کی خلاف میدان میں اتارا جا سکتا ہے حالانکہ یہ بھی قیاس ہی ہیں